بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 4.1 قویشن نمبر 3 صورت کرتے ہیں قویشن نمبر 3 دیا ہوئے ایکسپریس ایچ ریشو انٹو فریکشن فارم اور سمپلی فائی اب پارٹ 1 ہمیں دیا ہے 50 ریشو 60 اب اس کو صورت کرتے ہیں ہم لکھیں گے سلوشن سلوشن میں لکھیں گے 50 ریشو 60 پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے فریکشن فارم میں لکھنا ہے پھر ہم اس کو لکھ دیں گے 50 اور 60 یہ آگے ہمارے پر فریکشن فارم یہ تو تھا یہاں تھا کانسر اس کا پھر ہے دین سمپلی پائی یعنی اس کو مقصر بھی کرنا ہے شورٹ بھی کرنا ہے اب سمپلی فائی کہ سٹوڈینٹ دو میتھڈ ہیں دونوں میں آپ کو کروا دیتا ہوں ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ جیسے یہ لکھا ہویا ہے 50 اور 60 یہ رائٹ سائیڈ پر 0 اس کو بھی ریڈیوز کر دیں کٹ کر دیں اس کو بھی کٹ کر دیں اس کا انسر آ جائے گا 5 اور 6 یہ تو سٹوڈینٹ چھوٹی ویلیو تھی یہ 0 سے 0 کٹ ہو گیا 5 اور 6 دوسرا جو میتھڈ یہ ہے ہم اس کا جو 50 اور 60 ہے اس کا ہم HCF لیتے ہیں ہم لکھتے ہیں HCF of 50 and 60 is 10 یعنی highest common factor student 50 اور 60 کا 10 یعنی 50 10 پہ ڈیوائیڈ ہوگا اور 60 بھی 10 پہ ڈیوائیڈ ہوگا پھر ہم لکھیں گے ڈیوائیڈ بہت کون بہت student ایک پہلے اوپر جو ہوتا ہے numerator and denominator by HCF 10 اب ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں گے لکھیں گے 50 یہ 2nd میتھڈ ہے student 50 اور 60 یہاں بھی ڈیوائیڈ لگائیں گے یہاں لکھ دیں گے 10 یہاں بھی ڈیوائیڈ کر سائن لگائیں گے یہاں بھی لکھ دیں گے equal to لکھیں گے 50 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں student 5 answer آ جائے گا اور 60 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں 6 answer آ جائے گا اب یہ 5 6 is a simplified form simplest form हم لکھ دیں گے hence 5 5 over 6 is the simplest form اب student second part کرتے ہیں اس کا یہاں لائن لگا دیتے ہیں second part میں ہمیں value دیو یہ 55 ratio 65 اب ہم لکھیں گے solution solution میں لکھ لیں گے as it is 55 ratio 65 پھر ہم اس کو fraction form میں لکھیں گے ہم لکھیں گے یہاں fraction form form is equal to 55 over 65 پھر ہم اس کی simplest form لکھیں گے simplest form لکھنے سے پہلے ہم اس کا HCF find کریں گے HCF student وہ highest common factor جو دونوں پہ پورا پورا highest یعنی بڑے سے بڑا وہ number جو دونوں پہ پورا پورا divide ہو جائے تو student اس کا ہمارے پاس 5 5 is a greater common factor of 55 and 65 ہم لکھیں گے یہاں HCF of 55 and 65 is equal to 5 پھر ہم divide کریں گے both numerator and denominator کو ہم لکھیں گے divide both both bracket میں میں لکھ دیتا ہوں student numerator and denominator by 5 اب ہم divide کرتے ہیں 55 divide 5 over 65 divide 5 اب student اگر آپ oral نہیں کر سکتے mentally نہیں کر سکتے تو اس سائیڈ پہ آپ vertical form میں کر لیں 55 divide 5 5 100 5 5 اوپر سے 5 آجائے 5 100 5 میں سے student table آپ پاتے ہوں 11 55 ہوتا ہے تو 11 آجائے گا اور 65 کو 5 پہ کریں گے 13 آجائے 13 11 over 13 is the simplest form simplest form اب student third part کرتے ہیں اس میں value 30 and 60 تو ہم لکھیں گے solution solution میں لکھیں گے 30 ratio 60 پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے fraction form ہم لکھ دیں گے اس کی fraction form is equal to 30 over 60 اب ہم اس کی simplify form لکھیں گے simplest form student simplest form کا ایک method پہلے میں نے آپ understand کروا ہے وہ دوبارہ کروا دیتا ہوں یہ لکھیں گے 30 over 60 یہ 0 سے 0 cut کر دیں گے is equal 3 over 6 پھر 3 کو 3 اور 6 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں گے اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ یہ 1 over 2 1 پہ جائے اب جو دوسرا method جو book میں دیا ہو ہے اب آپ کا teacher پتہ نہیں کون سا method آپ کو adapt کروا گا جو book میں method دیا ہو ہے ہم لکھیں گے divide both both کیا چیز numerator student and denominator کی اوپر والی ویلیو numerator ہوتی ہے نیچے والی denominator numerator and denominator by the scf of کس چیز کا scf 30 and 60 30 اور 60 scf کیا ہے گا مارے پاس that is یہ آجائے گا 30 30 over 60 student 30 over 60 یہ divide 30 divide 30 اب is equal to answer آجائے گا 1 over 2 student یہ تھی اس کی simplest form ہم لکھ لیں hence the simplest is equal to 1 over 2 اب student fourth part کرتے 4th part میں value dh u is 75 and 85 divided 5 divided 5 over 85 divided 5 75 کو 5 پہ divide کریں گے student answer آجائے گا ہمارے پاس 15 over 85 4th 5 5 5 5 آجائے 5 آجائے 5 7 35 5 7 یہ آگیا ہمارے پاس 15 over 17 ہم لکھ دیں گے hence 4th simplest form form is 15 over 17 اب ہم next part کرتے student question number 3 کا 5 part کرتے کرنا ہم نے یہ ہے کہ اس کو پہلے fraction میں لکھنا اور پھر fraction form کے بعد اس کی simplify form لکھنی اب ہم اس کو لکھیں solution solution میں لکھیں 85 ratio 95 پھر اس کی fraction form لکھیں گے fraction form student جو پہلے element ہوتا ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں اور جو second والا اس کو نیچے لکھتے ہیں یہ fraction form پھر ہم اس کی لکھیں گے simplest form simplest form کا student طریقہ یہ ہم لکھیں گے divide both کیا both numerator and denominator by the HCF of 85 and 95 اپس لڑھنے 85 اور 95 کو HCF آئے گا مر پاس 5 اب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں لکھتے ہیں 85 over 95 both یہ numerator ہو گیا divide 5 پہ یہ denominator ہو گیا 5 پہ تو student اس کو جب ہم divide کریں 5 1 0 5 اور 5 7 0 35 پھر 5 1 0 5 5 9 0 45 7 17 19 اس کی simplest form آجائے گی اب student آپ کو ایسے نہیں آرہا آپ اس کو divide والے sign سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں 85 over 5 پھر بڑی سی لائن لگائیں پھر لکھیں 95 over 5 پھر بھی آپ ایسے reduce کر لیں 17 آجائے گا اس کو reduce 19 آجائے 17 19 simplest form آجائے اب student 6 part کرتے ہیں اس کا 6 part میں ہمیں value دی ہوئی 56 ratio 70 56 ratio 70 اب ہم اس کا لکھیں گے solution solution میں value لکھیں 56 ratio 70 پھر اس کو fractional form میں لکھیں fraction form 56 over 70 simplest form find کریں simplest form simplest form کیسا ہوتا student ہم کرتے ہیں divide both numerator and and denominator by the hcf of 56 and 70 now student hcf آی گا مارے پاس 14 اب ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دیکھیں گے 56 ڈیوائیڈ 14 ڈیوائیڈ 14 اب 14 کا اگر ہم ٹیبل کاؤنٹ کریں 141s are 14 142s are 28 143s are 42 144s are 56 اور 145s are 70 ہم لکھ دیں گے hence the simplest form is equal to 4 سٹوڈینٹ آپ اس کی پریکٹس کریں کوشش کریں ٹیبل بھی لرن کریں اور پریکٹس میں ایک سامن پریکٹ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ